اسلام علیکم گائز ویلکم تو میرا گرافکس اور آج کی ہماری ویڈیو ہے ہم اس ویڈیو کو ٹیکسٹ کے نیچے پلیک کریں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے گائز میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو اب دلکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے ابلی چینل کو اس نیچے سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گائز یہ ہماری ویڈیو ہے اس پہ ہم کو ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ پہ گئے کچھ بھی یہاں ہم لکھ لیتے ہیں گرافک لکھ لیتے ہیں اس کو سینٹر میں جیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس نیچے پلے ویڈیو کے ساتھ تو کہا یہ ایفیکس میں آتے ہیں یہاں پہ ہم سرچ کرنا ہے ہم نے ٹریک میٹ کی تو کہا یہ اس کو ہم ڈریک کریں گے جو فائر ویڈیو کے اوپر ٹیکسٹ پہ نیئر کرنا فائر ویڈیو کے اوپر ڈریک کرنا ہے انہیں ڈریک کر دیا ایفیکس میں آئیں گے ایفیکس کنٹرول میں یہ ہمارا ٹریک میٹ کی ہے اس کو ہم کمپوزیٹ میں آئیں گے کمپوزیٹ ٹھیک ہے ہم میٹ میں آئیں گے میٹ میں اس کو ویڈیو ٹو کر دیں گے تو کہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ہم پلے کرتے ہیں تو یہ تھوڑا زوم ہے اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سکیل میں جا کر تو اسے کم کرتے ہیں اور اس کو نیچے کرتے ہیں پوزیشن میں یہ تو گائیز بھی ہو چکی ہے ریڈی اگر آپ چاہتے ہیں گائیز کے جو پیچھے والا بیگراؤنڈ ہے یہ بلیک ہے یہ کوئی اور کلر آئے تو اس کے لئے ہم جہاں پہ آئیں گے پوزیشن میں رائٹ کلک کریں گے نیو آئٹیم کلر میٹ اس کے بیٹھ اور ہائٹ ٹھیک ہے نائنٹی ٹونٹی اور ٹھانٹی اوکے اس کا ہم کلر کرتے ہیں سلیکٹ وائٹ کرتے ہیں وائٹ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کلر لیل دیا سکتے ہیں اوکے نام ہم کچھ بھی رہ جاتے ہیں اوکے ٹھیک ہے نام جائے اس کو ڈریک کرتے ہیں ڈریک کرنے سے پہلے گائیز اس جو دونے ویڈیو ہیں اس کو ہم کرتے ہیں سلیکٹ اس کو کرتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں اس کو اور جو کلر ہے اس کو جاتے ہیں نیچے اس کو بھی اسٹینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ لے جو سینٹر والے ویڈیو ہیں ہماری فائل والے اس کے ہم کلک کرتے ہیں فیسٹ کنٹرول میں آتے ہیں ٹریک میٹ کی پی آتے ہیں یہ جو اوپر میٹ ہے اس کو ہم کر جاتے ہیں ویڈیو تھری تو سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیچھتے بیگرم کے لئے وائٹ آ گیا تو بائیس ویڈیو آ چکے ہیں ہماری ریڈی تو بائیس ویڈیو اچھلے کریں تو بلو کو لائک کریں مجھے کوئی سامنے نہیں آ رہی ہو تو مجھے کمنٹ مجھے پوچھ لیں اب تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیا رکھے گا اللہ حافظ مجھے